بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے چکن نگٹس تو چلے شروع کرتے ہیں بنانا چکن نگٹس جو کہ ہر بچے کو پسند ہوتے ہیں بڑوں کو بھی پسند ہوتے ہیں آپ نے چکن کے چسٹ کے پیس لے لینے ان کو کیوبز میں کاٹ کے تو میں نے یہ اس طرح گرینڈر میں ڈال دیا پھر آپ نے ڈبل او ٹھکے سلائچز لے لینے آپ اس کا بلینڈر میں چوڑا بھی بنا سکتے ہیں اگر نہیں تو بیسے آپ اس طرح ہاتھوں سے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ہاتھوں سے ہی توڑ کے ڈال دی تو آپ اس کو بلینڈ کر لیں اچھی طرح سے جب تک کہ یہ بلکل کیمانہ بن جائے تو آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے نمک ڈال دینا اور پھر کالی میرچ ڈال دینا میں نے دو چمچ نمک کے ڈال لیں اور ایک چمچ کالی میرچ کا ڈال لیں اور ایک پیکٹ میں نے اس میں چکن پاودر کا ڈال لیں وہ ڈال کے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پھر سے بلینڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے یہ بلینڈر میں آپ ڈال کے پھر ایک دفع سے آپ اس کو بلینڈ کر لیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا بن جائے گا اگر آپ کو زیادہ یہ خوشک لگے نا کہ ہمارا یہ جو ایک کیمہ بن گئے ہیں زیادہ خوشک ہو رہا ہے یہاں آپ کے ساتھ چپک رہا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ بلینڈ زیادہ ڈال جاتی ہے تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ اس میں ایک انڈہ توڑ کے ڈال لیں اس سے بلکل سوفٹ ہو جائے گا اور آپ کے نگرز بھی بلکل آرام سے اور آسانے سے بن سکی ہیں مجھے ایک انڈہ ڈالنے کی ضرورت پڑی تھی تو پھر میں نے ایک انڈہ ڈالیا تھا اگر آپ کو ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے برنا آپ رہنے دیں ضروری نہیں کہ آپ انڈہ ڈالیں کیونکہ میرے انڈہ نے اس کے بعد آپ نے اس طرح نگٹس بنا لینا ہے آپ اپنی مرزی سے شیپ بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں آپ نگٹس بھی نہیں کہ آپ بول بنائیں چکور بنائیں آپ کی مرزیاں جیسے مرزیاں بنا سکتے ہیں پہلے آپ نے اس کو میتے میں ڈپ کرنا ہے چیز سے مریز میں بچوں کرنا ہے آپ نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے بتاعIEL کرنا ہے انڈے میں ڈپ کرھے پہر اپنے بڑیڈ کرنے کے بعد آپ لیچے رانے گرر lihat اللہ ہے اگر آپ پھر اس کو آپ نے فرائی کر لینا یہ دیکھیں میں نے اس شیپ کی بنایا ہے آپ جس طرح آپ کا دل کریا پھلا ہو سکتے ہیں ہونے میں نے فرائط کے لیے یہ کی بیا چی بنایا چی بنایا چی بیا بنایا پاست کونے ملتی برق سکتی ہے ملتی راب کر کے اصلاح سکتی ہے ایفتاری نے اپنایا کیا موشنا سکتی ہے اور یہ جنگی بند جاتا ہے کہ ایفتاری بننی چاہی ہے ایفتاری نے اپنایا ہے